موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ سب بھی اللہ کی حفظ و امان میں رہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی ازلی بن جاتے ہیں جو بگنر ہیں ان کے لیے بھی طریقہ ہم بتائیں گے اس طرح سے آسانی سے وہ بنا لے جسے ان کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں کبھی بنانے میں چپک جاتے ہیں اور کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو ایک آسان طریقہ بتائیں گے جسے وہ بھی اچھے سے آسانی سے بنا لے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا تھا ایک کلو بٹاٹا آلو اس کو ہم نے دھو کے اُبال لیا تھا ساٹھ بلکل ختم ہو جائے گی یہ اُبال لیا ہے ہم نے تھنڈے بھی ہو گئے ہیں آلو تو ان کو بھی ہمیں چھیلنا ہے اور مسالے جو ہم ایٹ کریں گے تو وہ دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ دو چمچ لے لیا تھا زیرہ اور اکھی دھنیا تھی تو وہ ہمارے پاس کٹی ہوئی تھی اکھی نہیں تھی تو ہم نے یہ لے لیا ہے ایک چمچ اور اکھی لال مرچی ہے اور کالی مرچ ہے تو کالی مرچ بھی ہم نے تھوڑی حافی چمچ لی ہے کرنا ہے اور پھر اس کو دردرا سا پیس لینا ہے تو یہ ہمارے پاس پیسی فارم میں بھی ہے تو ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس یہ پیسہ مسالہ ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ریسپیز میں ہمیں لگتے ہیں تو وہ ہم شامل کر دیتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح سے دو چمچ زیرہ لے لیں کاری مرچ کے دانے ہم چمچ لے لیں اور اکھی دھنیا لے لیں اکھی دھنیا ساری اور جیسے مرچ ہے زیرہ ہے کاری مرچ اس کی کونٹیسٹی سے تھوڑی سی کم رہے گی اور مرچے زیادہ رہیں گی تو مرچے اور یہ سب سب ہم ایک ساتھ بھون لیں گے اور پھر پیس لیں گے اس مسالے کو ہم نے اس کی رسپی بھی دی ہے اسے رگڑے مسالہ ہم لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ بنانا ہے دیکھنا ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس پہ جا کر چک کر سکتے ہیں اور ہرہ دھنیا اس میں جائے گا تو ہرہ دھنیا ہم نے زیادہ سا لیا ہے جتنا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ میں آسم ہو جاتا ہے تو چلیے آلووں کو چھیل لیتے ہیں اور پھر مسالے وغیرہ جو شامل کریں گے وہ دکھائیں گے نمک بھی ہم نے لے لیا ہے ڈیٹ چمچ نمک آلو میں تھوڑا کمی جائے گا کیونکہ ہم نمک ایٹ کریں گے یہ دیکھیں آلووں کو ہم نے چھیل لیا ہے اب اسے اس طرح سے میش کر لیں گے خوک کی مدد سے یا آپ کے پاس جو بھی ہو یا کٹوری سے پھوڑ لیں اس کو اچھے سے میشر ہو اس سے پھوڑ لیں آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں سارے جو اسپائسز ہیں ہمارے اس کو ایٹ کر دیں گے نمک اس میں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے پاس مسالہ ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہے اس کو ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس چارٹ مسالہ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہرہ دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ایک نیمبو لے لیا تھا اس کو کٹ کر لیا ہے آپ کے پاس اگر چارٹ مسالہ ہے تو چارٹ مسالہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس نہیں تھا تو میں نیمبو ایٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے نیمبو کا رسٹ ڈال دیں نیمبو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا تھوڑا کھٹا پن بھی آ جائے گا آلووں میں اور رائس ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور جتنا آپ کو اسپائسی چاہیے اسی ساب سے مسالے ایڈ کریں یہ دیکھیں اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں کہ سارے اسپائسیز آلووں میں اچھے سے سما جائیں اس کی اچھی سی خوشبو آ جائیں اس طرح سے سارے آلووں کو ہم باری کھوڑ لیں گے اور ملا لیں گے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے آلووں میں سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر کے اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور فیلنگ ہماری تیار ہو گئی اب ہم آٹا لگا لیتے ہیں پراتھے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آٹا اور میدہ تو پانسو گرام ہمارے پاس میدہ تھا تو وہ ہم نے لے لیا ہے اور آٹا دونوں کو ہم مکس کر کے پراتھا بنائیں گے تو اس میں ہم میٹ کر لیتے ہیں نمک ایک چمچ ہم نے نمک لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے میں اچھے سے ڈال دیں گے پھڑا سا اور ڈال دیتے ہیں اس میں ہم نے دو چمچ ڈالڈا گھی ہمارے پاس تھا اس کو ایڈ کر دیا ہے سب ہم اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے گونت کے ہمیں رکھنا ہے بہت زیادہ نہ ہی کڑا کٹا لگانا ہے اور نہ ہی نرب بس میڈیم ہی ہونا چاہیے دیکھیں آٹا ہم نے گونت لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے سان کے رکھ لیا اس طرح سے اور کشکی بھی ہم نے لے لیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے پانس یا دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جس سے اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم پر آٹے بنانا شروع کریں گے تو آپ کو دکھاتے آٹا رکھے ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی لوئیاں تیار کر لیں گے بسم لہر احمان الرحیم تو اتنی بڑی سائز کی تھوڑی جتنی بڑی روٹی کے لیے ہم لوئی لیتے ہیں اسے تھوڑی بڑی سائز میں ہمیں لینا ہے کیونکہ پر آٹے کی فیلنگ بھی اسی میں رہے گی اس طرح سے لوئی ہم تیار کر لیں گے اور دو پر آٹے اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور دو روٹیوں جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو بگنر لوگ ہیں ان کو آسانی سے بن جائے ان سے تو اس کے لیے ہم اتنی بڑی لوئی لیں گے اس سے سائز میں تھوڑی چھوٹی رہیں گی تو دو لوئیوں سے ایک پر آٹھا تیار کریں گے یہ دیکھے تب ہم نے چڑھا دیا ہے سلو فلیم پر اور یہ لوئی لے لی ہے لوئی پہ آٹا ہم دسٹ کر لیں گے اور اس طرح سے کٹوری نوما بناتے جائیں گے اس طرح سے ہم کٹوری نوما ایک شیپ دے لیں گے اور اس میں ہی آلو کا جو ہم نے فلنگ تیار کر ہی ہے بیٹر اس کو اس میں لٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی آپ کو فلنگ چاہیے زیادہ کم وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے اس طرح سے کر کے بس ہم اس میں بڑھتے جائیں گے اور لوئی پوری اس کو کور کر دیں گے اچھے سے یہ دیکھئے بیٹر جو ہمارا تھا اس کو ہم نے آٹے سے پورا کور کر دیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم جو بچا ہوا ایکسٹرہ ہے اس کو بھی دبا دیں گے اور یہ دیکھئے پیڑا ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس پہ ہم فیر آٹا اچھے سے ڈسٹ کر لیں گے اور پھر بیلیں گے جیدے کہ ہم نے آٹا اچھے سے اس پہ ڈسٹ کر لیا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے زیادہ آپ طاقت لگا کے ویسے بیل دیں گے تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں گھماتے ہوئے بیل لینا ہے پوری طرف سے یہ دیکھئے ہم نے بیل لیا ہے اسے اور جہاں پہ آپ کو تھوڑا پھٹا ہوا دکھائی دے نظر آئے گی آلو اوپر آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ کیا کریں سکھاٹا لے لے اسے اس پہ اچھے سے لگا دے دست کر دے تو یہ چھپکے گا نہیں بلکل نئے آلو رہتے ہیں وہ ضرور اس طرح سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ہم سیکیں گے ایک طرف سے اچھے سے ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹ دیں گے اور جب تک ہم دوسرا پراتھا تیار کر لیتے ہیں تو دوسرا پراتھا ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں جو ہم نے چھوٹی لوئی لی تھی اس کو لے لیں گے اور اس کی جیسے روٹی ہم بناتے ہیں اسی طرح سے روٹیاں بنا لیں گے پوری ایک روٹی ہم نے روٹی بیل لی ہے اور اس کو ابھی ہم نے اتنا ہی بڑا بنایا ہے اس کو ابھی ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اور جو دوسری لوئی ہم نے لی تھی اس کو بھی اسی طرح سے بیل لیں گے اور یہ دیکھیں پراتھا بھی ہمارا اچھے سے سیکھ گیا ہے اب اس پہ ہم آئل لگائیں گے اب ہم اس پہ آئل ڈال دیں گے پراتھا سیکھ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آئل میں بنانا چاہیں تو آئل میں بنائیں ورنہ گھی میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں اس طرح سے تیل پورے میں محیلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ہم سیکھ لیں گے دیکھیں کتنا کرسپی ہو گیا ہے یہ ون سائیڈ ہو گیا تھا تو ہم نے اسے پلٹ لیا اور دونوں سائیڈوں میں تیل ہم نے لگا دیا ہے اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہم پوری طرف سے اسے سیکھ لیں گے اچھے سے اور یہ جتنا اوپر سے کرسپی رہے گا اندر سے اسے اتنا ہی سوفٹ رہے گا فلیم کو ہم نے سلو کر دیا ایک پراتھا ہمارا بن کے تیار ہو گیا اور دوسرا جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس طرح سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں دوسری روٹی بھی ہم نے بیل لی ہے تو یہ بیگنر لوگوں کی لیے ہے کہ وہ دیسے بھر کے اس طرح سے نہیں بنا پاتے پھڑ جاتی ہے ایک سر تو دو روٹیاں ہم نے اس طرح سے تیار کر لی ہے اب اس میں یہ بیٹر جو ہمارا ہے فیلنگ اس کو ہم بچھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پورے میں اچھے سے پھیلاتے جائیں گے یہ دیکھیں پوری روٹی پہ ہم نے اس طرح سے بیٹر کو پھیلالیا ہے اب دوسری روٹی کو ہم اس پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بیٹر ہم نے ڈال دیا تھا تو دوسری روٹی اس پہ بچھا دی ہے اور اس طرح سے پھیلا دیں گے یہ دونوں بلکل برابر ہو جائے اور سائیڈوں سے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے اسے آپ پس میں چپکا دیں گے اور بس لیجئے آسانی سے آپ کا پراتھا بن کے تیار ہو گیا اب اسے ہم سیکھ لیں گے اس طرح سے اٹھا کے ڈال دیں اور سیکھ لیں یہ دیکھیں یہ بھی سیکھ چکا ہے اچھے سے تو اب ہمیز پہ تیل لگا لیں گے اس میں لائے پانی رہیں اور دونوں طرف سے ہمیز سے سیکھ لیں گے اس طرح سے سیکھ گیا ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے ایک آت پراتھیں ہم اور تیار کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈیش آٹ کر کے یہ دیکھیں پراتھیں ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے کیسری حلوہ تو یہ حلوے کی رسپی ہم پہلے ہی دے چکے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک دے دیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پراتھیں دیکھیں کتنے اچھے سوفٹ بنے ہیں اور اس کی فیلنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ جو دو روٹی کر کے ہم نے بنایا تھا بگنر کے لیے کہ انہیں آسانی سے کس طرح سے بنا سکے تو وہ یہ ہیں اور یہ دیکھئے یہ کتنا کرسپی اوپر سے اور اندر سے بلکل نرب ملائم بنا ہے آپ بھی اس طرح سے بنائیں اور اسے ٹماٹر ساوس کے ساتھ بچے کھانا پسند کرتے ہیں ہلوے کے ساتھ بھی اور مجھے تو یہ چائے کے ساتھ کھانا بہت پسند ہے آپ کو کس چیز سے پسند ہے کھانا آلو کے پراتے تو آپ ضرور ہمیں کمنس میں بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور سسکرائب کریے اللہ حافظ